اسلام علیکم جی میں ہوں اکرہ حارس اسلام علیکم جی میں آگ لگانے کی مترادف نیوز کانفرنس میں کمیشنر راولپنڈی نے چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بھی مرد الزام ٹھہرایا ہے جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو رد عمل دینا پڑ گیا کہ الزام لگانا حق ہے پر ثبوت بھی پیش کرنا ہوتا ہے ثبوت ہے تو سامنے لائیں الیکشن کمیشنر نے کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کی تدید کرتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے پنجاب کے نگرام وزیر اطلاعات نے کمیشنر کی پریس کانفرنس کو سیاسی سٹنٹ کرا دیا اور ان کی ذہنی صحت پر بھی سوال اٹھایا طریقہ انصاف کی جانب سے الیکشن کل ادم کرا دینے کا مطالبہ تو سامنے آیا جبکہ مسلمی غنون اور پیپلز پارٹی نے کمیشنر کے الزامات کی تحقیقات پر زور دیا ہے حالات کے سمت میں سفر کر رہے ہیں اس تمام طور صورتحال کا نچوڑ کیا ہوگا کیا ہمارا قومی سفر دائرے سے ہوتا ہوا پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جانب گامزن ہے یا اس سے پہلے ہی بریک تھو ہو جائے گا اس سب صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رانوما عزد صدیق صاحب بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا تو سب سے پہلے سلیم بخاری صاحب یہ جو اعترافی بیان آیا ہے ایک تو ان کا ضمیر بہت دیر سے جاگا اور اگر جاگ بھی گیا تو سر اس اعتراف کو آپ کیسے پرکھیں گے بہت شکریہ آپ کا اکرام اپنے یاد کی اپنے پروگرام میں گزارش یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ریفرنسز تاریخ سے ڈراؤ کرنے ہوتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایک افضل خان صاحب تھے جو ڈپٹی سیکٹری تھے اور جنہوں نے آکے اسی طریقے سے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ بہت خوفناک قسم کی دھانگلی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ بھی سب نے دیکھا کہ انہوں نے سپریم کورڈ میں معفی بھی مانگی اور کہا کہ میں نے غلط بیانی کی تھی یہ اسی طرح کا ایک پریسیڈنٹ ہے کہ اتنا لوڈڈ ایلیگیشنز ہیں لیکن سبسٹنس کوئی نہیں ہے سموت اس کے پاس کوئی نہیں ہے وہ نو دن تک خاموش رہے وہ ضمیر حسین نامی چیز جو ہے وہ اس نو دن میں کیوں نہیں جا گی یہ بہت سارے سوالیاں نشان ہیں جو ان کی اس پریس کانفرنس سے جڑے ہوئے ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ چیف جسٹس جن کا ان الیکشن سے برائے راست ہے سچ کوئی تعلق نہیں تھا ہرچند کے یہ فیصلہ انہوں نے ہی کیا تھا کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہونے چاہیے انہی کی عدالت میں یہ کیس لگا تھا لیکن ان کا برائے راست کنڈکٹ آف الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے موصوف جو ہیں انہوں نے الزام لگاتے ہوئے ان کو بھی نہیں بکشا ہے ان کے اوپر بھی وہ پتہ نہیں کونسا کونسا دفعہ لگا رہے ہیں آرٹیکل سکس کی ان وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہیں ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب نے پھر فوری طور پر اپنے ججوں سے فیلو ججس سے مشاورت کی اور یہ کہا کہ الزام لگانا دل دنیا کا آسان ترین کام ہے لیکن اس کے لئے ثبوت بھی پیش کرنے ہوتے ہیں ثبوت کے حوالے سے ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایویڈنس جو ہے وہ موجود نہیں ہے جہاں تک کمیشنر صاحب کا تعلق ہے ان کا دفتر سیل کر دیا گیا ہے ان کے ٹیلی فونز ان سے لے لیے گئے ہیں تو اویسلی فرینزک ہوگا پتہ لگے گا کہ اصل میں ہوا کیا ہے کیونکہ اس الزام کے ساتھ انہوں نے نام کوئی نہیں لیا ہے یہ انہوں نے میڈیا پر چھوڑ دیا کہ آپ جج کریں کون ہو سکتا ہے جو مجھے کال کرے گا یہ تو بہتی عجیب و غریب قسم کی بات ہے اور جب تک ان کے پاس اس کی سبسٹنس نہیں ہوگی جب تک وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ مجھے کس نے فون کیا تھا جو انہوں نے جواز پیش کیا ہے کہ مجھ پر بہت پریشر تھا سوشل میڈیا کا اور اوبرسیز پاکستانیز کا تو سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑی روایت چل رہی ہے تاثر یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہے اور خان صاحب کی جو فالوئنگ ہے وہ اوبرسیز پاکستانیز میں بہت زیادہ ہے تو اگر وہ پریشر تھا تو پھر تو یہ بات کسی اور طرف چلی جاتی ہے میرا خیال یہ ہے کہ جتنی جلدی ہمیں پتا چلے جو بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ بتائیں یا خود وہ موصوب بتائیں کہ کس نے کہا تھا ان سے کہ آپ اتنا خوفناک کام کریں وہ کام کرتے ہوئے آپ کا ضمیر نہیں جاگا نہ آپ کی غیرت جاگی وہ کام سر انجام دینے کے بعد پھر آپ نے آ کے باہر یہ کہا ہے اور ابھی بھی آپ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا تھا اور آپ نے گزیڈیا بیچ میں چیف جتس صاحب کو بھی چیف اپامیس صاحب تو یہ آپ اپنی مرضی کے مالک تو ہو سکتے ہیں لیکن الزامات جو ہیں وہ بغیر ثبوت کے ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی بلکل صحیح ازر صاحب سر آپ کا کیا سٹینس ہے آپ لوگ تو خیر پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سیٹیں واپس کی جائے دھانلی ہوئی ہے اور آج کا جو بیان ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ یہ پورا اس کو ڈنائے کر رہے ہیں بہت شکریہ آج پڑی سیریسی بات ہے ایوڈنس تو ہم لوگوں نے دے دیا فارم فورٹی فائیو اور ہمیں کیا ثبوت چاہیے فارم فورٹی فائیو اس بات کو سبسٹینچیئٹ کر رہا ہے کہ جو ڈیفرنس ہے تیرا سیٹوں کے اندر اور جو فارم فورٹی سیٹ میں نے نہیں کہا شاید خکان عباسی نے کہا ہے کہ فارم فورٹی سیون پہلے آ گیا اور فارم فورٹی فائیو کے ریزر تو فارم فورٹی فائیو ہے فارم فورٹی سیون تو اس کا ایک ٹوٹل ہے اور آپ کا اٹووٹ وہ کرنا ہے ریٹرننگ آفیسٹر نے تو ان کی اس باتوں میں یعنی ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ثبوت یہ فارم فورٹی فائیو کی شکل میں آ چوہ اور ثبوت کیا ہے میں بتا دیتا ہوں لنڈنل پلان بن رہا تھا مریم سفدر شباز شیف کے بیان آتے تھے کہ جناب ایک جج جائیں گے تو حالات بدل جائیں گے یہ میں نہیں کہتا تھا ہدیبیہ بان ہدیبیہ ٹو ہمارے سامنے میں یہ نہیں کہتا تھا وہ چیف جسٹس جو کہتے تھے میڈیا پہ کوئی بات نہ کریں سوشل میڈیا پہ آگے انہیں کیا ضرورت پڑھ گیا بیان بات کرنے کی ڈاکٹر انبر سجاد کا بڑا خوبصور دو الفاظ ہیں صفائی نصفیق والے جرم ہیں حد سے زیادہ خلوص انسان کو مشکوک بنا دیتے ہیں کیا ضرورت پڑی تھی چیز سب سب کو اس سے پہلے بڑے ازام لگتے رہے ہیں کون سا چیز سب سے آ کر اس طرح میڈیا پہ کلیرانس دیتا رہا ہے اور اس کی وجہ کیا اس کی وجہ ایک جینور بزا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے ہم لوگوں نے آرو کا کہا کہ آرو کا الیکشن نہیں ہونے چاہیے ہم نے چیلنج کیا لار آئی پونس سر پھر تو دوزار اٹھارہ کے الیکشنز کو بھی چیلنج کرتے ہیں نا اس کی بھی تحقیقات کراتے ہیں دھانلی کا تو وہاں پہ بھی ذکر تو ہوتا رہے نا فارم 45 ہم نے آپ سب لوگوں نے دکھایا کہ ٹرینڈ کیا چلنا تھا پاکستان طریقے انصاف جیت رہی تھی اور پھر کیا ہوا الیکشن منیجمنٹ سسٹم بیٹھ گیا پھر الیکشن کتنے ڈیلے ہوئے یعنی گاؤں سے جو ریزلٹ پہلے آگے سیدھ کے ریزلٹ پہلے آگے اور یہ ریزلٹ سارے لیٹ ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے چھوٹی سی بات ایک رکھوں دیکھئے دو سال سے حکومت چلی آ رہی ہے یہ الیکشن کمیشن جو اس پر کہا جاتا ہے پاکستان طریقے انصاف نے لگایا وہ کیسا تھا کہ ڈسکا کا الیکشن داندلی ہوئی وہ اتنی ریپورٹیں نکال کے دکھا دیئی اور بتایا گیا کہ جناب پاکستان طریقے انصاف کے لوگ یہ میں نہیں کہہ رہا وہ آپ کو یاد ہوگا اس میں نام آئے دیکھٹی کمیشنر پتہ نہیں کسی کا نام آئے لیکن ان کا تو کوئی تعلق لیتا اب جو میں تو وکیل ہوں اور میں سارے سسٹم کو بیروکیسی کے سسٹم کو سمجھتا ہوں کہ چیف شکری کا رول کیا ہے کمیشنر کمیشنر ایک پورے ڈویین کا کمیشنر اس کے نیچے دیکھٹی کمیشنر ہے اور ان میں حسن وقار میر صاحب جس کا ذکر کہا رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر راول پنڈی کا وہ میں بتا رہا ہوں وقار ایمہ صاحب ہے ان کے والد صاحب پی 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 انتیس سے ان کے الیکشن لڑا اور اس میں دھاندلی کے ثبوت میرے پاس موجود ہے میں بتا دیتا ہوں چھوٹے سے ثبوت ان کو وہ جو کینڈیٹ تھے نا چواری محمد اپنے یوسف صاحب وہ اپنا گیارہ دن پہلے نا الیکشن سے انہیں اغواہ کر لیے گا جھوٹی ایف آئی آر میں پھر ایک ایف آئی آر خارج ہوا گجرانہ والے سے وزیر آباد لے گے وزیر آباد سے آبد آباد لے گے پھر لکھایا گیا عزیز صاحب یہ جو بات آپ نے کیا ہے مجھے ذرا سا موقع دیجئے گا سلیم بخاری صاحب الیکشن کمیشنر کی جانب سے کمیشنر کی سطح کا کوئی افسر کوئی خاص ذمہ داری صاحب اس سے تقویز ہوتی ہے یا یہ آروز پر دباؤ ڈال سکتا ہے اور اگر ڈال سکتا ہے تو کس حیثیت میں ڈال سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک کی جو ایکسپرینیشن سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو کمیشنر ہوتا ہے اس کا ایس سچ الیکشن کے کنڈکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ بات درست ہے کہ ڈپٹی کمیشنر اس کے مطاعت ہوتا ہے لیکن ڈپٹی کمیشنر اور جو باقی کے جوڈیشی کے لوگ ہیں وہی الیکشن کنڈکٹ کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ریفرنس دیا تھا میں اب دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ چیف جسٹس صاحب کا نام بیچ میں لانا اس سکرپٹ کے رائٹر کی انٹینشنز آپ کو بتاتا ہے اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس چیف جسٹس صاحب کو بننے سے پہلے روکنے کی بہت کوشش کی گئی اگر آپ کو یاد ہو پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ان کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا گیا تھا جسے بعد میں خان صاحب نے خود کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تو بالکل بنتا ہی نہیں تھا ریفرنس بھیجنا تو جب ہم پوری اس ہسٹری کو ریکال کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس الیکشن میں چیف جسٹس کا گزیٹہ جانا جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے دیکھیں گزارش یہ ہے گزارش یہ ہے کہ کوئی ایک الیکشن مجھے بتا دیجئے جس کے اندر جیتنے والی پارٹی سمیت باقی کے لوزر نے یہ الیکشن نہ لگائی ہو کہ یہ الیکشن ریکڈ ہے کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ دوہزار اٹھانہ کے الیکشن میں کیا ہوا تھا کس طرح سے آرٹی ایس بیٹھا تھا کس طرح سے پولٹیکل ایجنٹس کو پولنگ سیشن کے باہر پھینک دیا گیا تھا کس طرح سے چھے چھے دن تک ریزلٹ آتے رہے تھے کہ آپ بھول گئے ہیں سب کچھ تو یہ صورتحال جو ہے پھر اس کی بھی اسی طرح سے انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے تھی آج تو بہت دکھئے یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کے پی کے میں ہو جہاں آپ سویپ کریں وہ الیکشن تو ٹھیک ہے جو پنجاب میں ہیں وہاں سیٹیں ایک سو چھبیس آپ کو مل جائیں وہ الیکشن بھی ٹھیک ہے لیکن جہاں جہاں آپ کا کینڈیڈیٹ ہار گیا ہے وہاں وہاں آپ کو الیکشن پر اتراز ہے تو سوالیہ نشان تو اٹھیں گے یا تو آپ پورے کا پورے الیکشن کو نل ان وائٹ کر کے کہیں کہ جی ہمیں یہ الیکشن نہیں چاہیے دوسری طرف آپ حکومت بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں آپ مولانا فضل الرمان سے جس کو ڈیزل کے نام سے جانتے تھے ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے ملنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں جو آپ کو یہودی ایجنٹ کہتا تھا یہ تو صورتحال ہے تو اگر اقتدار میں آنے کی اتنی جلدی اور اتنی برکرفتاری سے آپ آنا چاہتے ہیں تو جو الیکشن بھی آپ لگائیں اس کو سبسٹینشیئٹ کرنا پڑے گا جنرل ٹمز میں نہیں ہو سکتی یہ بات کہ جی وہ فارم فورٹی فائیو بہت بڑا ثبوت ہے وہ بھائی جو یہ کنفیشن کر رہا ہے اس کو کہیں نا اس کے پاس کیا ثبوت ہے وہ تو جنرل ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں کیا نون لیگ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے پاس بھی فارم فورٹی فائیو ہیں لیڈ بتائیں جب تک وہ نہیں بتائیں گے اس بیان کا اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی کوئی حصیت نہیں ہے اچھا ازر صاحب یہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹر صاحب کا اس میں نام گھسیٹنا جبکہ انہوں نے پتھر کی لکیر انہوں نے کہا کہ اسے ہونے چاہیے اور ہوئے بھی ہم نے دیکھا تو جس طرح بات سلیم صاحب کر رہے ہیں سر سبسٹینشل ثبوت پھر ان کو دینے بنتے ہیں آپ کی پارٹی کا موقف اس پہ کیا آیا ہے پہلی تو بات ہے پتھر پہ لکیر ہوتے ہیں کوئی احسان نہیں کیا ابنا ہمارے چیز جسٹر صاحب نے آئین توڑے ہوئے آئین 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 آواز 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 کا کوئی جی تقنی کی وجوہات کی بنا پر آواز نہیں آ پا رہی ہے ازر صاحب کی آئین بھگت چاہتی تھی نا جی بھگت چاہتی تھی الیکشن کمیشن کی الیکشن کمیشن جو ملی بھگت چاہ لی تھی نگران حکومت کی انہوں نے اس میں سٹیپ کر دی اور اس کا ثبوت کیا ہے جسٹی زتر ملانہ نے اضافی نوڈ لکھا ساتھ گلتی ہیں بتائیں اس فیصلے کے اندر کیا آپ مجھے یہ بتائیں الیکشن تو انہوں تیس ہے پھل کو نہیں کیا پندرہ مائی کو نہیں ہوا کوئی توہین عدالت کی کہا گیا فانڈ نہیں ہے سارا کچھ تو ثبوت آیا جو کہا ہے اب ایک میں دو تین جیزے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بڑا آسان لفظوں میں ساتھ اب چونکہ میں وکیل بھی ہوں بلکل فریقہ تو سر اب مجھے یہ بتائیے نا سر عزر صاحب جو ہو گیا سو گیا اب جب آپ جے یو آئی کے ساتھ مل بیٹھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے نون لیگ تو ویسے ہی اپسلوٹی نوٹ ہے آپ کے لیے تو مرکز میں حکومت آپ لوگ لینا چاہتے ہیں اب بھی یا نہیں بکیز وساد رفیق آج کل ٹویٹ بڑا وائرل ہو رہا ہے جس پہ وہ بسملی میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایک سیچویشن وہ آ جائے گی کہ کوئی وزارت عظمہ لینا نہیں چاہے گا ایک بات سمجھ دیجئے گا میں پھر بتاتا چلوں آپ کو میں نے چار پانچ پیشنگویاں کی تھی میں نے پانچ جون کو کہا تھا کہ پاکستان کو مساکے پاکستان کی ضرورت ہے اور میں میری پارٹی نے اس وقت میری بات کا برا بنایا تھا پاکستان مسلمی قوم وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کی تباہی میں سب سے زیادہ حصہ ڈالا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ پسائیت ہوتی رہی وہ شامل رہی پیپلز پارٹی نے ایسا نہیں کیا پیپلز پارٹی سمپل لے لینا مزاق بنایا وہ الیکشن کمیشن ہے وہ الیکشن کمیشن اور انڈیپرنٹ کینڈیڈ کہہ دے کہ نہیں پاکستان تحریک پاکستان تحریک انصاف کو بین کر رہا ہے جو آئے کا رویہ کیسا رہا ہے وہ بھی جمہوری رویہ رہا ہے آپ کے ساتھ تیکھیں میں میں جو فرق بتانا ہے یہی تو وہ کب ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے آج آج اگر مجھے ایتنا بتائیں ابھی بخاری صاحب نے کہا کہ جناب آٹی ایس بیٹھا تھا میں یاداش کے لیے بتاتا چلوں ایپرل اگست دو ہزار اٹھارہ میں ہماری حکومت آئی آٹی ایس بٹھایا گیا الیکشن ہرانے کے لیے ہمیں ہمیں مجورٹی نہ لینے کے لیے اور اس کا ثبوت لے لیں ایپرل دو ہزار انیس میں خواجہ آسف کہتا ہے کہ ان سے رابطہ ہو گیا تھا بھلا کن سے رابطہ ہوا تھا اس کا ثبوت ہے نومبر دو ہزار انیس میں نواز شریف اس ملک سے بھاگ گئے چار سال کے لیے لکھے دیتا ہوں میں وزیراعظم ہوں گا یہ میں نہیں کہتا یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں ہم آنکھیں بند کر لیں دل پہ جب بیٹھے ہو نا تو دل پہ ہاتھ رکھے اپنا قسم کھا کے انسان بات کرے کہ یار میں سچ بتاؤں میں جھوڑنا بتاؤں قوم کو گمراہ مت کروں قوم کو جو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں نا وہ ایک وقت آئے گا کیا ہو جائے گا آج وقت کے ساسا جو میں باتیں کہتا رہا ہوں نا دیکھیں ایک بات تو مڑی واضح ہو گئی مجھے یہ بتائیں الیکشن کمیشن ایک سیاسی جماعت کے پیچھے رہا پروپیڈ فنڈنگ پروپیڈ فنڈنگ فورنڈنگ پھر توشا کھانا توشا کھانا سے توہینے الیکشن کمیشن پھر پارٹی کا کوئی وہ بتا دیں آپ کو سیر آپ کی پارٹی کو پروپر وقت بھی ملتا رہا وہ آپ یہاں تک تو ماننے میں آتا ہے کہ الیکشن کے لیے آپ کے لیے صورتحال پارٹی کے لیے سازگار نہیں تھی لیکن ان کیسز کو لے کر سیر آپ کو مقت تو ملتا رہا سلیم اخاری صاحب سر آتی ہوں آپ کی جانب سلیم صاحب ایک بات آج چیف جیس صاحب نے بڑی اچھی کی وہ جو غیر عسمی گفتگو کر رہے تھے کہ اداروں کو چلتے رہنا چاہیے اداروں کو خراب نہیں ہونا چاہیے اس تمام طرح صورتحال پر ریاست پر سر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے یہ کس حد تک جائز ہے ہم ایکنومکلی بڑے پیچھے ہیں اور یہ ایک بڑی کراشنگ صورتحال ہے وی نیڈ ایس ٹیبل گارورمنٹ گارورمنٹ کا نہیں پتا کون آئے گا یہ نہیں پتا دیکھیں آپ کا سوال بہت صحیح سمت میں ہے میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں گی تو میں عزیز صدیق صاحب جوہاں میرے لئے بہت ہی قابل اطرام ہے اس لیے کہ مجھتنا اپنی پارٹی کا جس قوت کے ساتھ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے اور ان کو یہ ہر طرح سے جو بھی بات ہو اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے دو تین باتیں میں آز کر دوں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو فرمایا عزیز صدیق صاحب نے کہ آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا ان کو ہرانے کے لیے تو میں صرف صدقے جانا چاہتا ہوں ان کے اپنی جانوار دینا چاہتا ہوں ان کے اوپر صرف ان کے اس بیان کے اوپر اب اس کی کیا حیثیت ہے یا اس کے پیچھے کیا سچ ہے وہ ہم اس وقت چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ پاسٹ is the past دیکھیں ایک مزارش یہ ہے کہ ایک سانس میں عزیز صدیق صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے مشورہ دیا تھا مشاق پاکستان کا اپنی پارٹی کو اور پارٹی نے برا منایا تھا اس لیے منایا تھا برا کہ خان صاحب یہ فرماتے تھے کہ میرے علاوہ یہ سب چور ہیں یہ سب ڈاکو ہیں میں ان سے بات کرنے سے بہتر ہے خودکشی کرلوں گا یہ ساری باتیں ریکارڈ کی باتیں ہیں ہوا میں نہیں ہیں یہ تو جب وہ کسی سے بات کرنے کے لیے ہی تیار نہیں تھے تو کون سب بشاک پاکستان ہو جاتا جی اور ابھی بھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں ابھی حال ہی میں انہوں نے جنرلسٹوں کو بتایا ہے لیکن وہ سیاستدانوں سے بات کرنے کے لیے امادہ نہیں تھے لیکن جب الیکشن ہو گیا تو پھر مولانا فضل الرمان بھی ان کے لیے اب وہ ڈیزل کی بجائے مولانا صاحب ہیں پیپن پارٹی کے ساتھ بھی کوشش یہی ہو رہی ہے وہ ایک زرداری سب سے بڑی بیماری کہے جانے والے کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں تو یہ مان لیجئے کہ یہ کوئی ریاست مدینہ والی سیاست نہیں ہے یہ وہی سیاست ہے جو ہمارے ملک میں یہ لوجیکل ہے کہ جس شخص نے اتنا بڑا الزام لگایا ہے وہ اگر یہ بھی نہیں بتا رہا کہ میں نے کس کے کہنے پہ یہ کیا ہے تو پھر میرے خیال سے ان کی خواہش پوری ہونی چاہیے جو وہ اپنی سزا کے حوالے سے بتا رہے ہیں ان کو سبسٹینشیٹ کرنا پڑے گا آپ ہر کسی کو گریبان سے پکڑ کے اس کو مجرم نہیں بنا سکتے یہ باتیں جو ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا اور سر اس دہج پہ اس طرح اور اگر ہم اس کو پرووک کریں گے یا پرووٹ کریں گے پھر تو ہر کوئی کھڑا ہو جائے گا بغیر ثبوت کے اور آکے الزام تراشیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا ایک بریک مجھے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور ڈسکسن کو مزید آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک اور اب ہمیں ساتھ جوئن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز فاتھی کسی نے رہنوا ہے مہرین اندر راجہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی سلیم بخاری صاحب ہے اور عزر صدیق صاحب بھی ہوں گے ویلکم تیو شو مہرین تو سیاسی حجان اور دھاندلی کے الزامات کا شور ہے ہر جگہ آج کمیشنر راول پنڈی کا جو بیان ہے پیپلز پارٹیز درمیان کان کھڑی ہے مہرین آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی اچھا سلیم بخاری صاحب یہ بتائیے گا سر کہیں سے بیرونی سازش کا شور آتا ہے پھر حنیف عباسی صاحب نے اپنی نیوز کانفرنس میں کہا کہ کمیشنر راول پنڈی نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی آوازیں آ رہی ہیں مجھ پہ بڑا پریشر تھا ہم نے پیر پگارا صاحب کا خطاب دیکھا انہوں نے کہا جی مارک سکتا ہے یا امرجنسی نافذ ہو سکتی ہے سر حکومت مرکز میں کون آئے گی کون کون سی ذمہ داری سنبھالے گا ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ نوبت آئے ہی نہ اور جو چیم اگویاں ہو رہی ہیں وہی سیچویشن ہو جائے دیکھیں ایک رہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جس قسم کا کنفیوزن پھیل رہا ہے اس کا منطقی نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ جو ہے وہ آ جائے جس طرح کے اشارے پھینکے جا رہے ہیں جس طرح سے یعنی لیڈنگ قویسٹن ریس کیے جا رہے ہیں مثال کے طور پر جو پیر پگارا صاحب کی گفتگو ہے وہ تو ایک طرح سے اعلان ہے یہ کہ اب اس صورتحال کا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے کہ یا امرجنسی لگ جائے یا مارشلہ لگ جائے میرے خیال سے پولٹیکل فورسز سے یہ توقع رکھنی کہ وہ فوج کو پروک کر کے یا ان کو گھسیٹ کے اور ایک اور مارشلہ ریجیم جو ہے اس کی طرف لے کے جائیں یہ کسی طرح سے بھی نہ ملک کے حق میں ہیں نہ عوام کے حق میں ہیں ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا آدھی سے زیادہ ہماری ہسٹری جو ہے وہ ملٹی ریجیم کے نیچے ہیں اور ان ریجیم سے کچھ نہیں پایا ہم نے سوائے نقصان کہ میں گنوانے بیٹھوں آپ کو تو بہت خوفناک اکاؤنٹ ہے اس کا تو ایک تو یہ میرے خیال سے پگارہ صاحب کو دس بار سوچنا چاہیے تھا اس طرح کی بات کرتے ہوئے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ڈسپیوٹڈ ہے جو کہ ہے کیونکہ کوئی بھی پارٹی ایسی رہی ہے جو اس کو فل انڈورسمنٹ دینے کے لیے تیاروں کے نہیں جی کیونکہ نہیں جی الیکشن فیر ان فری ہوئے ہیں تو یا تو یہ اسمبلی جائے گی ٹوٹے گی یہ دیکھیں نا جب کوئی بھی پارٹی حکومت بنانے پر امادہ نہیں ہوگی سب الزام لگا رہے ہوں گے کہ الیکشن فیر نہیں ہوا ہے تو نیچرلی یہ الیکشن ڈالن وائیڈ ہو جائیں گے کلدم قرار دے دیے جائیں گے تو پھر یہ اسمبلی تو گئی آگے الیکشن اللہ کا نام لے کے بڑی مشکل سے ہوئے ہیں اگر آپ کو یاد ہو یہ کب سے پچھلے دو ہزار بائیس سے یہ سلسلہ شروع ہے کہیں پنجاب اسمبلی توڑی جا رہی ہے کہیں کے پی کے اسمبلی توڑی جا رہی ہے کہیں نیچرل اسمبلی ڈیزولف کی جا رہی ہے ایک عجب طرفہ تماشا تھا جو ہم نے دیکھا اگر اسی کا نام سیاست ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے سٹیبل گورنمنٹ بنے گی اس سے پاکستان کے عوام کے مسائل حال ہو جائیں گے تو یہ تو خواب دیکھنا ہمیں ترک کر دینا چاہیے ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے دیکھئے مین سٹیم پولٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو ایک ڈائیلاغ کرنا ہوگا ابھی تو تھوڑی سی گنجائش تکلی ہے نا خان صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات کے لیے تیار ہیں وہ انہوں نے مولانا فضل الرمان کو تمہارا گرے لگا لیا ہے اگر یہ اسی طریقے سے آئس بریک ہوتی رہی اور ایک جنرل ریکنسیبیشن کا پولٹیکل ڈائیلاغ ہوتا ہے پھر کچھ بہتر حالات نظر آتے ہیں وہ جو ٹرم انہیں اپسلوٹی نوٹ اس کو ذرا ہٹانا پڑے گا مہرین آپ سے ہم بات کر رہے تھے تو پلیز کانٹینیو کیجئے پیپلز پارٹی کا اس میں پورے ماملے میں کیا سٹانس ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کا جمہوری سٹانس ہے یہ جو معاملہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور جس طرح یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کا منڈیٹ جو ہے یہ بات تو دیکھئے تیہ ہے کہ الیکشن میں یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ داندلی ہوئی ہے کیونکہ اگر آپ کا ریزائلٹ الیکشن کا جو ٹائم ہے وہ پانچ بجے ختم ہوتا ہے اور ریزائلٹ صرف ایک پولنگ سٹیشن کا رات یارہ بجے آتا ہے کیونکہ میرے ساتھ خود یہ ہوا ہے این اے فیفٹی ون کے اندر جس طرح رات کو ایک کینڈیٹ جیت رہا تھا اور صبح وہ ہار چکا تھا اور ہمارے ووٹس پر جس طرح یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے میرا خیال میں کہ اس کی بھرپور طریقے سے انکوائری ہونی چاہیے دیکھئے ضرورت کیا ہے ضرورت ایک سٹیبل گورنمنٹ کی ہے جس کے اندر سٹیبلٹی بھی ہو اور یہ سٹیبلٹی جو ہے یہ کنٹینیو کرے اور یہ تب کنٹینیو کرے گی جب یہ معاملات کلیر ہوں گے آج آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ کمیشنر نے استیفہ دیا یہ استیفہ خیر دیا ہے انہوں نے ذرا لیٹ دیا ہے ان کا ضمیر ذرا لیٹ جا گیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ باقی تمام معاملات بھی ضمیر کو جاگنا چاہیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ نے بھی مری سے الیکشن لڑا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی تحقیقات کا پھر مطالبہ کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے زیادتی ہوئی ہے بلکل زیادتی ہوئی ہے اور جس طرح یہ اس طرح پورٹریک کیا جا رہا ہے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک معاملات کلیر نہیں ہوں گے ہم سٹیبلیٹی کی طرف کیسے جائیں گے پاکستان مشکل حالات سے گزر رہے ہیں ہمیں ایک وائیڈ کنسینسز کرنا پڑے گا اور کنسینسز کانفیڈنس پہ کرنا پڑے گا جس کی سٹیبلیٹی ہو اور مہرین کوئی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان کسی سطح پر کوئی باتشیت ہو رہی ہے آپ اس کو کچھ کنفرم کریں گی جی کیا آپ نے کہا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کچھ کنفرم کرنا چاہیں گی سوال سے دیکھیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان فیلحال کوئی ایسا نہ رابطہ ہوا ہے نہ کوئی معاملہ ہوا ہے اس وقت پیپلز پارٹی کا سٹانس بڑا کلیر آ چکا ہے اور اس سٹانس پر رہتے ہوئے میں سمجھتی ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب جب بھی لیتے ہیں جمہوری سٹانس لیتے ہیں اور وہ سٹانس لیتے ہیں جو جمہوریت کو تقویر دے سکے نہ کہ ہم دیکھیں گورنمنٹ اس وقت ضرورت ہے کہ گورنمنٹ بنے مگر سٹیبل گورنمنٹ بنے اور اس کی کنٹینیوٹی اس کی جو ایک ہے مطلب اس کی ایک سٹینٹی ہونی چاہیے اور وہ کیسے ہوگی ضروری ہے اور انشاءاللہ بہت جلد نیشنل سیملی اوز ٹیکنگ ہوگا اور یہ جب اوز ٹیکنگ ہو جائے گا تمام یہ جو آپ کے ایمین ایس کا یہ معاملات کلیر ہو جائیں گے تو میرے خیال میں ایک سٹیبلیٹی آئے گی بگر میں یہ کہتا چاہتی ہوں کہ جن الیکشنز کے اوپر جو ہلکے جن الیکشنز کے اوپر جن کے منڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے ان کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ سٹانس ہمارا آ چکا ہے بلکل صحیح ہے سر ہر کوئی یہ تو کہہ رہا ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے نتائج تسلیم نہیں ہے ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ نئے الیکشن کروا دیں اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہم اسمیلیوں میں نہیں جائیں گے آپ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی حکومت ملے وہ تمام سیٹیں آپ کو بھی واپس مل جائیں کوئی خوف لاحق ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے یا کوئی دتیجہ تبدیل ہو سکتا ہے آپ کے لئے دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ الیکشن اتنی آسانی سے ہوا نہیں آپ کو بتایا سیبی کال نے کیا ریزلٹ پیئے آپ کے سامنے موجود ہے سیبی کال پوچھئے گا نا مجھ سے کیا ہے آپ کو سمجھانا نہیں کہ آپ خاری صاحبی جمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اس لئے جو علاہت ہیں اس کی زیادہ پسوروہ اور اس کا عمیشنٹ ہے کہ وہ ملک یہاں تک لے آئی اور اگر ہر چیز کو اپنے طریقے جو وہ دالا گیا تو وہ نکلے دیتے یہ حالات یہاں تک نہ پہنچتے اب اس جگر میں دیرہ ہے درستہ ہے لیکن یہاں ایک بڑی بازے بات ہے یعنی ایک دور ہوتا تھا کہ جب وہ عرشت علی جانجی وہ کہاں کرتا تھا جناب کہ جناب میرے پر پریشن ہے میں نے فیصلہ دیا بارے آنکھیں بند کر کے کہتا تھا نہیں نہیں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے مریوں مگر کہتا تھا کہ وہ سب ٹھیک کہہ رہا ہے تو ہم لوگ کہتا تھے کہ نہیں بھائیس کی ایسیت کوئی نہیں ہے آپ کو لے کے جانا ہے تو آج وہی پرنسپل اپلائی کریں نا صدار شمیم کہا کرتا تھا جسٹس ساکرنی صاحب صاحب کے بارے میں آج وہی پرنسپل اپلائی کریں نا جو کہا کرتے تھے جناب جسٹس عمرہ تیس عمرہ تاپہ دیال کے خلاف آج ہم کیوں آگے آج ہم دبل سپینڈ کیوں رکھ لیے ہم نے یہ سمجھنا ہے اس بات کو اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو سالہات جو اس وقت چالے نے اس ملک کے اور اگر ہم نئے الیکشن کی طرف گئے تو الیکشن یا کوئی نہیں پہلے ہی نگران سیٹ اپ لگا کر آپ نے پیٹ سال تو گزار دیا اور اس نگران سیٹ اپ کا اتنا ضرور تھی پجاب حکومت کا اگر دیکھا جائے یعنی جنرلی سے گیا ہوا ہے تقریباً تیرا مہینے یہ مموسن نقوی نے اس ملک کے ساتھ کلوار کیا ہے غیر منطقہ حکومت نے مبر کاکر صاحب نے بیٹھے ہوئے اور یہ اس میں کوئی احسان نہیں کیا سبرین گولڈ نے پہلے ہی آئین توٹا ہوا تھا اور اس کو پروٹیکشن دینے کی کوشش کی ہے سروے سے بھی بات سنے کہتا ہے نظر اس بات سے انہوں نے کیا کلوار کیے ڈیویلپمنٹ کے کام خیر انہوں نے خاصے کروا لی ہیں اس سے تو آپ نہ انکار کریں سر سر سلیم بخاری صاحب آپ کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں جی سلیم صاحب ایک بات ختم کر دوں آپ کو دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے ایک برے نظر صاحب سلیم صاحب کا ٹیک لے لے میں پھر آتی ہوں آپ کے جانے دیکھیں گزرشی ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ بہت پائے کے وکیل ہیں ان کے ساتھ بحث تو بنتی نہیں ہے نہ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن دو باتیں میں صرف حرض کر دوں گا چونکہ انہوں نے اب موسیل نکوی کا نام لیا ہے وہ ہمارے ادارے کے چیئرمن ہیں اس لیے ویسے ہی مجھ پر فرض بنتا ہے کہ میں تھوڑی سی وضاحت ضرور کر دوں انہوں نے تو کیا کھلوار کیا ہے جو کھلوار یہاں پر آپ کے چیف منسٹر نے کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو بزدار صاحب کا تو اس کی تو تاریخ لکھی جا رہی ہے وہ تو دنیا کی تاریخ میں اتنا گند اتنی کرپشن کہیں نہیں ہوئی جتنی ان کے دور میں ہوئی تھی آپ اس کو موڈل سمجھتے ہیں ازر صلیق صاحب کہ وہ ہونا چاہیے جس مخصر عرصے میں انہوں نے سن لے گرا اس مخصر عرصے میں جو کام انہی ریسورسز میں رہتے ہوئے کیے ہیں انہوں نے دیکھ رہے ہیں ایک تو سنتے نہیں یہ تاریخ انصاف کا سب سے بڑا ویپن ہے کہ انہوں نے دوسرے کی بات سنی نہیں ہے نہیں سیر بخاری صاحب آپ ایک سینئر سیزنڈ آدمی ہیں سچ بولا کریں میں بھی آپ کے لئے بہت اترام رکھوں دل میں آپ نے تو پروٹیکشن دے رہی ہیں ان کو مکران اکومت نے کتنا کچھ اس کے خلاف کر لیا دیکھیں دیکھیں اگر ہم پرفارمنس پر جائیں گے تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ کا بھی کہیں کا ریکارڈ بہتر نہیں ہے میں آپ کو صرف دو باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ انہی ریسورسز میں رہتے ہوئے بغیر کہیں اور سے فنڈ لیے ہوئے پجاب کی حکومت نے جتنے پروجیکٹ اس سولہ مہینے میں کر دی ہیں وہ آپ بھی اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہ ایسا کام کسی نے نہیں کیا ہے ویسے آپ پارٹی کے سپونس پرسن کی طور پر جو مرضی سمجھیں یہ غیر جمہوری حکومت یہ کام کر سکتی ہے کس بنیاد پر کی ہیں کام یہ بھائی غیر جمہوریت نہیں انٹیرم گورنمنٹ میں تھوڑی لاتا ہوں آپ کا کانسٹیٹوشن لاتا ہے آپ کا کانسٹیٹوشن لاتا ہے بھائی نوے دن سے زیادہ نہیں آپ ایک جمہوریت نہیں ہوگی ایک انٹیرم گورنمنٹ بنتی ہے اور اس بیچ میں آپ نے جو کھلوار کیے ہیں اس کی وجہ سے الیکشن تحقیر سے ہوئے میرین آپ مجھے یہ بتائیے گا بلاول صاحب بڑے خاموش ہیں کیا کوئی ناراضگی ہے ان کی چیئرمن کے ساتھ آپ کا پاور شیئرنگ فارمولا نون لیگ کے ساتھ کہاں تک پہنچا ہے بکرز ہیٹ آف دو مومنٹ تو اب ضروری یہ ہے نا کہ کوئی پاور شیئرنگ فارمولا تیپ آئے اور مرکز میں حکومت بنے الحمدللہ بلاول صاحب بلکل خاموش نہیں ہے ابھی دو دن پہلے انہوں نے یہاں پہ ایک پریس کانفرنس کیا ہے سی سی کے بعد اور بڑی بھرپور سی سی کی میٹنگ کی ہے اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ بات کی جاتی ہے نہ کہ ہر وقت غیر ضروری بات کی جائے دیکھئے بات یہ ہے کہ چیف منسٹر پہلے والا اگر انکومپیٹنٹ تھا اس نے ٹھیک نہیں کیا تو وہ بھی غلط تھا اور اگر یہ حکومت نائنٹی ڈیز سے زیادہ چل رہی ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے اگر آئین کی بات کرتے ہیں قانون کی بات کرتے ہیں تو پھر تمام معاملات وہ پروینشل حکومت کے ہوں یا فیڈرل حکومت کے ہوں وہ آئین کے دائرے کے اندر رہ کے ہونے چاہیے ڈیویلپمنٹ کے کام کروائے ہیں بہت اچھی بات ہے مگر نوے دن کے بعد اس کو لیجٹیمیٹ کیسے کیا جائے گا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے دیکھئے اگر جمہوریت ٹھیک طرح چلتی رہے تو میرا نے خیال کہ اگر نگران حکومت نوے دن کے اندر اپنا کام کر کے چلی جاتی اگر جمہوریت ٹھیک چلتی معاملات ٹھیک چلتے پی ٹی آئی کو بھی اس وقت ضرورت ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بڑا میرا خیال ہے منیوٹلی کنسنسیس کے ساتھ جمہوری سوچ رکھتے ہوئے آگے چلنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا سامنے آپ تماشا نہیں بن سکتے آپ ایک نیوکلیر رسپونسیبل سٹیٹ ہیں اور جب آپ نیوکلیر رسپونسیبل سٹیٹ ہیں تو آپ کی جو ذمہ داری آئینی ذمہ داری ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو پورا کرنا ہے اور وہ آپ کیسے پورا کریں گے یہ سب سے امپورٹن چیز ہے نہ کہ ہم لائن کو پیٹھتے رہیں کہ وہ خراب تھا وہ خراب تھا سلیم صاحب بیرین مجھے بوکا ذرا دیجئے آپ چونکہ ٹائم کم ہے بلکل ٹھیک ہے سلیم صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گی اب کوئی پارٹی آپ کو نظر آ رہی ہے سر یہ بوجھ برداشت کرتے ہوئے کیونکہ نون لیگ کو بھی مشورہ یہی دیا گیا ہے کہ آپ پنجاب تک رہیں مرکز تک نہ جائیں پیپلز پارٹی بھی خاموش ہے دیکھئے سب سے بڑا رول تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں وہ جس طرف اپنا بوجھ ڈال دیں گے جس طرف اپنا وزن ڈالیں گے وہی جو ہے اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ حکومت بنائی جا سکے اب پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے وہ تو مہرین راجہ صاحبہ مجھ سے بہت بہتر بتا سکتی ہیں لیکن میں ایک بات چھوڑی سی وضاحت جو ہے کرنا وہ بہت ضروری ہے کہ نوے دن میں الیکشن کی جو بات ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلیاں وقت سے پہلے توڑی گئی تھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دونوں اسمبلیوں کے الیکشن ایک دن ہوتے ہیں یہ آئی نہ یہ میں اپنے پرلے سے نہیں کہہ رہا ہوں اس کے بعد لیٹیگیشن شروع ہوئی تو یہ کہنا کہ یہ جو نگران حکومت تھی یہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے بیٹھی رہی یہ میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی ہے اگر ہم ریکال کر لیں وہ ساری لیٹیگیشن اور وہ اسمبلیاں توڑنا پھر جو بھی اس کے بعد بھگذر میں چاہیے وہ ہمارے سامنے ہیں بلکل but having said this میرے خیال سے کوئی بھی جو بھی کام کر جائے چاہے وہ انٹیرم گورنمنٹ کا ہو چاہے وہ پوریٹیکل گورنمنٹ کا ہو کام ہونے چاہیے عوام کو کوئی اس کا فائدہ پہنچنے چاہیے بلکل ٹھیک ہے عوام کو فائدہ بھی پہنچنا چاہیے اور بعد پوائنٹ اپنوں ریٹرن تک بھی نہیں جانی چاہیے جی عزر صاحب سر جلدی سے اپنا جواب دے دیجئے دیکھیں میں ایک پہلی تو بتا ہوں میں سلیم بخاری صاحب ہمارے دوست ہیں لیکن قانون اور آئین نہیں آتا کہیں آئین میں میں چیلنج کرتا ہوں کہیں آئین میں نہیں لکھا کہ قومی سیملی اور صوبہی سیملی کے لیکشنوں کو میں نے کیس لڑا ہوا ہے اس لیے بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دوں میں پھر بار بار کہتا ہوں کہیں نہیں لکھا اب آئین اگلی بات کی طرح روایت کیا ہے جمہوری روایت کیا ہے روایت کو چھوڑ دیں آئین میں آئین ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا حضرت صدیق صاحب وقت چکے کم ہے سلیم بخاری صاحب میں ساتھ موجود تھے مہرین میرے ساتھ موجود تھی تو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک بات نہیں چانی چاہیے حکومت بننی چاہیے تاکہ پاکستان کے بھی کچھ معاملات حل ہو سکے اللہ حافظ